سورہ بنی اسرائیل کی بڑی مشہور آیت ہے تقریباً اس موضوع سے متعلق کسی بھی عالمی دین کا خطاب ہو یہ آیت ضرور آتی ہے اس لئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کریمہ میں اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر کیا چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا إِيَّا تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے تمہارے رب کا فیصلہ ہے اللہ تَعْبُدُو إِلَّا إِيَّا کہ تم نہ عبادت کرو مگر صرف اسی کی یعنی صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے یہ تمہارے رب کا آرڈر ہے یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا دوسری چیزہ اللہ نے بتایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو یہ تمہارے رب کا آرڈر ہے مفسرین کرام نسبت ذکر کرتے کہ اللہ سبحانو تعالی نے کیوں اپنے فوراً بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ دیکھئے ایک انسان کے کئی بھائی ہو سکتے ہیں ایک انسان کے کئی بیٹے ہو سکتے ہیں کئی بیٹیاں ہو سکتی ہیں کئی بیویاں ہو سکتی ہیں لیکن ماں ایک ہی رہتی ہے ہر انسان کی ماں ایک ہی رہتی ہے باپ ایک ہی رہتا ہے ایسے ہی معبود حقیقی صرف ایک ہے صرف اللہ سبحانو تعالی تو جیسے معبود حقیقی صرف اللہ ہے ایسے ماں باپ بھی صرف ایک ہی ہوتے ہیں اس لئے اللہ سبحانو تعالی نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کا ذکر کیا ہے کہ جیسے اللہ ایک ہے ویسے ماں باپ سب کے ایک ہوتے ہیں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ اللہ سبحانو تعالی خالق حقیقی ہے اللہ نے پیدا کیا لیکن اللہ نے انسان کی تخلیق کے بعد اس بچے کو سپرد کر دیا ماں باپ کے وہ اس کی تربیت کرتے ہیں وہ اس کی دیکھ ریک کرتے ہیں اور وہ اس کے پرورش میں اچھا رول ادا کرتے ہیں اس لئے اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق کا ذکر کیا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ممن دعا ممن دعا ممن دعا ممن دعا ممن دعا